برحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے آج ہم عصار کے اوپر بات کریں گے ہمارا سبق ہے عصار کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا اپنی ضرورت کے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا حضرت ابو طلعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو اس وقت مسجد نبی میں لوگ آتے اور کوئی صحابی ان کو اپنے ساتھ لے جاتے حضرت ابو طلعہ اسے کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے تو حضرت ابو طلعہ کے گھر میں بھی کھانا کم تھا صرف ایک شخص پیٹ بھار کر کھانا کھا سکتا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے کوئی اس بہمان کو لے جائے گا تو حضرت ابو طلعہ نے حامی بڑھ لی لیکن حضرت ابو طلعہ یا تو وہ کھانا خود کھاتے یا اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرتے یعنی کھانا اتنا تھوڑا تھا ایک بندے کے لیے حضرت ابو طلعہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دستر خان پر کھانا رکھ کر جراغ بھجا دیا کمرے میں اندھیرہ ہو گیا حضرت ابو طلعہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے مہمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک لکمہ بھی نہیں کھایا یعنی کہ مہمان جو ہے اس کو پریشانی نہ ہو کہ انہوں نے سارا کھانا مجھے کھلا دیا تو اس لئے انہوں نے جراغ بھجا دیا تاکہ مہمان سمجھے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں یوں مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن حضرت ابو طلعہ اور بیوی بھوکے پیٹ سو گئے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلعہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کا عیسار بہت پسند آیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجی دیں تو پیارے بچوں اگر ہم اللہ کو راسی کرنا چاہتے ہیں تو پھر مہمان کو رحمت سمائنا چاہیے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہم اسے رحمت سمجھیں گے تو اللہ تعالی رحمت نازل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی عزت کرو جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے تو اب یہ کچھ الفاظ ہیں ان کو پڑھیں اور لکھیں ساتھ ان کے حجے بھی دیویں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے شخص شین جمع خید جمع سواد شخص لکمہ لکمہ جو ہے نوالے کو کہتے ہیں اور ہمیں چھوٹے لکمے کھانے چاہیے اپنے سامنے سے ہی کھانا چاہیے لکمہ چراغ اب تو بجلی کے چراغ جلتے ہیں پہلے تیل کے چراغ جلا کرتے تھے عیسار جیسے آپ کو چھتری کی ضرورت ہے لیکن کوئی بوڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اب اپنی شتری اس کو دے دیں تو اس کو کہتے ہیں عیسار ترجیح یعنی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا اپنی ضرورت پیچھے رکھ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا ساتھی آپ کے جیسے کلاس فیلوز ہیں یہ آپ کے ساتھی ہیں گھر میں محلے میں تو ساتھی پیش کرتے ہیں یعنی کسی کو کوئی چیز دینا اور بیوی اللہ تعالیٰ نے آدمی جوان آدمی اور جوان عورت کا نکاجہ ہو جاتا ہے تو وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں پسند جو چیز آپ کے دل کو اچھی لگے اس کو کہتے ہیں پسند پے سین نون دال پسند ضروریات ضروریات وہ ہوتی ہیں جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے جیسے ہماری جسمانی ضروریات ہوتی ہیں ہماری حفاظت کے لیے ضروریات ہوتی ہیں ہمیں ایک خاندان چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں محبت دے ہمیں جو ہے اپنی جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن اپنے آپ کو پہچاننے کی پھر آخر میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے وقفہ دو چیزوں کے بیچ میں جب گیپ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وقفہ آپ سوچ سمجھ کے ان سوالوں کے جواب دیں آپ کہانی دوبارہ سے پڑھ لیں اور لکھیں پھر اپنے کاپی پینسل پہ حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالیٰ انہو کون تھے ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو طلعہ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جنہوں نے پایا ان کو صحابی کہتے ہیں تو حضرت ابو طلعہ جو تھے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے تو آپ کو پتہ ہے حضرت ابو طلعہ کے گھر میں کتنا کھانا موجود تھا سوچیں ہمارے گھر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں بندے کا پیٹ بھر سکے اور انہوں نے وہ کھانا اپنے پیٹ میں ڈالنے کی وجہ اللہ کی خوشی کی خاطر مہمان کو کھلا دیا دونوں میاں بیوی نے کیا کیا ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے بیس چیز جو ہے بہترین چیز جو ہے وہ اپنے لئے رکھ لیتے ہیں لیکن انہوں نے جو بہترین چیز تھی وہ مہمان کے آگے پیش کر دی تو اصل میں اللہ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے انہوں نے چراغ بھجا دیا اور مہمان کو ظاہر کیا کہ وہ دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں تو مہمان کے سامنے مہنگائی کا رونا نہیں رونا چاہیے اب یہ ہیں ارکان ارکان ملائیں کچھ الفاظ ہیں جن کے ہجے کی ہوئے ہیں جیسے لکما تو لکما کو کٹھا لکھیں گے تو لک اور ما کٹھا بن جائے گا اب اگلا لفظ ہے کھے علف کھا اور نون علف نا اس کو کٹھا لکھیں گے کیسے لکھیں گے سوچیں اور کاپی پینسل لے کے اس پر لکھیں اپنے دماغ کی بطی کو روشن کریں شاباش بکل ٹھیک لکھا آپ نے کھانا تو کھانا کھالات اللہ ہمیں حلال اور پاک اور طیب کھانا کھلائے بی وی بی اور وی ہیں یہ تو انگریزی نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اردو پڑھ رہے ہیں تو بی وی کو کٹھا لکھیں گے تو کیا بن جائے گا شاباش بای اور یہ کے نیچے دو نکتے اور واو اور آپ کے چھوٹی یہ بی وی بی وی اور یہ کیا ہے بھوکے بھو بھے واو بھو کافیے کے بھوکے اس میں سے اس کو کیسے لکھیں گے یہ بیچ میں سے جو پلس کا سائن ہے وہ ہٹ جائے گا اور یہ بن جائے گا بھوکے جب بھوک لگی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے اس کو کٹھا کیسے لکھیں گے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ جب بیچ میں ملا کے لکھی جاتی ہے تو ایک ہی طرح لکھی جاتی ہے یعنی دو نکتے تو یہ ہو گیا ایسار شاہ باش اب جو متزاد الفاظ اور واحد جمع دیے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ان کو دیکھیں گے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پر جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں موسیقی